اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ تمام دوست امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے گڈ ہوں گے اور ہیپی ہوں گے اور ہمیشہ آپ ایسے ہی ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں اچھا جی سب سے پہلے آ جاتے ہیں جی ہم بات کرتے ہیں آج انویشن چین کے اوپر انویشن چین کیا ہے اور آپ کو کیا دے سکتی ہے اور اس کا آپ کو فائدہ کیا ہو سکتا ہے یہ جو ویڈیو ہے نا اس ویڈیو کو آپ کیا کرنا شیئر کرنا ادھر گروپ میں اپنے دوستوں کو دکھانا فیملی میں بٹھا کے ان کو بھی دکھا دینا ایک اوپن انویشن سمجھ لو کچھ بھی سمجھ سکتے ہو نا اوپن انویشن آج کل کے معاملے میں فائننچل پرابلم کی اندر اوپن انویشن ہے کہ یہ کیا ہے یہ کس طرح ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا اور یہ پھر جتنی انویشن اس کی زیادہ جائے گی اور یہ جو معاشی صورتحال ہوتی ہے نا اس کی انویشن جتنی زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اتنا زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا اب آپ کو سب سے پہلے یہ چیز بتاتے ہیں کہ یہ ہے کیا اس کی پورا ایک لبے لباب بتاتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ جو رواج ہے رواج اور ٹرنڈ وہ آن لائن دنیا کا ہے یعنی دنیا کیا کر رہی ہے آن لائن پلیٹ فارم سے پیسہ کمارہی ہے پوری دنیا میں اب جس طرف مرضی چلے جاؤ آن لائن پیسہ کمائے جا رہا ہے دنیا آن لائن کے سکل سیدھ رہی ہے آن لائن کی کمائی کر رہی ہے اور اپنا زندگی بہتر کر رہی ہے اب جو جتنے پاکستان کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ ہے آٹا نہیں ہے لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ ہے اناج نہیں آگے جو خریدنا ہے انہوں نے وہ اناج کے اناج میسر نہیں ہے یہ اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے اور یونیورسٹینگوں میں ہر سال لاکھوں سٹوڈنٹ یونیورسٹینگوں سے ڈگری لے کے باہر آتے ہیں اور ان کے پاس آگے جو بھی نہیں ہے کیونکہ جو بھی نہیں ہو پا رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں بزنس نہیں چل رہا اور بزنس کرنے والے لوگوں کی تداد انتہائی کم ہے اور جب انتہائی کم لیول پہ لوگ بزنس کریں گے تو اس کا ایفیکٹ آئے گا کہ جوب کے اوپر رکھنے کے لیے جب فیکٹری چلے گی نہیں تو کسی کو جوب پہ رکھا گیا جائے گا اور وہ وہاں سے کیا کمائے گا اسی طرح پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے ہزار لاکھوں لیڈیز ہیں جو گھر میں بیٹھیں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں کیوں نہیں ہوئیں کہ جہیز کے پیسے نہیں ہیں کمائی کا ذریعہ نہیں ہے اس کے بعد ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو شادی شدہ ہیں ان کے بچے سکول نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے ہسپنڈ کی اتنی آمدن نہیں ہے اور کمائی نہیں ہے بہت سارے ایسے لوگ جو اپنی مطلب اپنے گھر کے اندر معاشی یعنی باہر تو نہیں بتا سکتے لیکن اپنے گھر کے اندر صورتحال یہ ہے کہ بمشکل طریقے سے صرف گزارہ کر رہے ہیں صرف اور صرف گزارہ ہی کر رہے ہیں اس سے آگے ان کے پاس کچھ نہیں ہے اب جب زیادہ تداد ہوگی یونیورسٹیوں سے بھی نکل گئی یعنی ہر بندہ نوکری کی تلاش میں ہوگا اور نوکری نہیں ہوگی تو پھر وہی پندرہ ہزار بیس ہزار روپے میں کام کرنا پڑے گا اور دنیا میں ٹرینڈ آن لائن کا ہے فیزیکل کا ٹرینڈ تو صرف اس وقت چند ہمارے ملک میں ہی ہے اس کے علاوہ تو پیسے دنیا ساری آن لائن ہو گئی ہوئی ہے اب اس آن لائن دنیا کے اندر آپ نے پیسہ کمانے کے لیے اپنی جگہ بنانی ہے یہ ایک چیز سمجھو کہ آپ نے اس دنیا میں اس دنیا میں جس دنیا میں آپ ہیں اس دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے آپ کو آن لائن دنیا میں اپنی جگہ بنانی ہے اور اس کا ایکزیکٹ اور پرفیکٹ ٹائم جو ہے نا وہ یہی ہے جس ٹائم میں آپ دو ہزار تئیس دو ہزار تئیس میں ہر بندہ ڈیجیٹل ہو جائے گا اور جو نہیں ہوگا اس کا مقدر وہی ہے پندرہ ہزار بیس ہزار اٹھارہ ہزار اور یہ آپ میرے سمیت آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں پچاس ہزار روپے میں بھی گزارہ کرنا نممکن ہے دنیا بلوگ چین کو لرن کر رہی ہے انیفٹیز کو لرن کر رہی ہے دنیا پوری کرپٹو کرنسی کو ڈیجیٹل کری جا رہی ہے چلے جائیں تو ہر طرف کرپٹو کو لیگل کرنے کے اوپر بات ہو رہی ہے بڑے بڑے ملک اس کے لیگل ٹینڈر کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور جو لوگ بہت سارے کنٹریز کے بینک سی بی ڈی سی لانچ کرنے کا سوچ رہے ہیں سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی دنیا جس طرف جا رہی ہو اکل مند بندے کا تقاضہ وہ ہوتا ہے کہ وہ اسے ٹائم لی اس چیز کو پکڑے اور ٹائم لی اس چیز کو پکڑ کے آگے نکل جائے جب ہم کہتے ہیں لوگوں کو کہ آن لائن دنیا کی طرف آو تو کیوں کہ لوگوں کے ساتھ آلڈی سکیم اتنے ہو چکے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ اب دیکھیں ویب سیڈے آئیں باگ گئیں سکیم آر آئے پیسے لیے باگ گئے اس کے بعد کتنے ہی ایسے آپ ہزاروں کی تعداد میں آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ایم ایل ایم کمپنیاں جوائن کی تھی ان میں لوگوں کے پیسے برباد ہو گئے لوگوں کے پیسے لے کے کوئی تیسرا بندہ چوتھا بندہ باگ گیا بعد میں لوگ ان کے دروازے پہ وہ اپنی زندگی سے بھی تنگ اور ساری زندگی آپ کبھی نہیں دیکھو گے کہ ایم ایل ایم میں رہنے والا بندہ کبھی ہنس رہا ہو وجہ اس کی کیا ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ انویسٹمنٹ کروا کروا گے کروا کروا کے وہ ایک بندہ تو میر ہو جاتا ہے باقی سارے ادھر کے ادھر دی دیا جاتے ہیں تو اس مسئلے کا جو حل ہے جو اس وقت دنیا میں حل ہے اس مسئلے کا حل ہے کہ پیسہ کماؤ ڈالر کماؤ ہمارے ملک کو بھی ضرورت ڈالروں کی ہے ایک چیز آپ یاد رکھنا جس ملک کی عوام ڈالر کمانے پہ لگ جاتی ہے وہ ملک کبھی بھی کسی سے بھیگ نہیں مانگتا یہ ایک چیز آپ سمجھو یہ ایسا ہی ہے کماؤ پتر بن جائے نا آپ کو کبھی ہمسائیوں سے سالن نہیں مانگنا پڑے گا کبھی آپ کو گورنمنٹ کی امداد کی ضرورت نہیں پڑے گی کیوں نہیں پڑے گی کیونکہ آپ خود کماؤ رہے ہیں جب کمانے والا ایک ہوگا اور کھانے والے دسوں ہوں گے تو مسئلہ صرف یہی پہ آتا ہے اب ہمارے ملک میں اس فیملی کلچر میں اور اس جو اس وقت انوائرمنٹ اور جو ہمارا محولہ اس میں کیا ہے کہ لیڈیز باہر نکل کے کام نہیں کر سکتی ہیں سٹوڈنٹ کام نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ انہوں نے پڑا اگر نہیں ہے لیڈیز گھر میں رہے باہر نکل نہیں سکتی باہر کیوں نہیں نکل سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر نکلنے کی وجہ ایک تو جو ہے نا ہمارا معاشرہ جس طرح کا ہے تنز بھی کرتا ہے لوگوں کو باتیں بھی کرتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ تو جو ہے نا پیسے عورتوں کے پیسے عورتوں کو کام جائز ہی نہیں ہے عورتوں کے پیسے کھا رہا ہے یہ ہمارے اور ان کی اپنی بھی سیلف سیکیورٹی کوئی نہیں ہے باہر کبھی کوئی تنگ کرے گا کبھی ہٹنگ کرے گا ان چیزوں کی وجہ سے بھی جو ہرہ سانی جسے ہم بولتے ہیں اس کی وجہ سے بھی وہ باہر نہیں جا سکتی ہیں بچے کیا سٹارٹنگ میں نوکری کرنا شروع ہو جائیں گے نہیں کر پائیں گے اب دہ سال بارہ سال تیرہ سال کا بچہ کیا کرے گا کوئی آپشن اس کے پاس نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کو کروانا کیا ہے جو بچہ اس وقت بارہ سال کا اس دنیا میں ہے نا جو اس دنیا میں بارہ سال کے دوزار تئیس کے اندر بارہ سال کا بچہ یہ وہ بچہ نہیں ہے جو دوزار پندرہ میں بارہ سال کا ہوا بچے پیدا ہوتے تھے تو بارہ سال کی ہوتے تھے کیونکہ تب میں اور اب میں یہ فرق ہے کہ اس بچے کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اس بچے کے پاس موبائل آئی فون انٹرنیٹ ڈیجیٹل ہر چیز مجود ہے آپ اپنے بچے کو ہمارا جی جو ایک کونسپٹ ہے نا کہ بچوں کو کام نہیں کرنا چاہیے سٹوڈنٹ کو کام نہیں کرنا چاہیے عورتوں کو کام نہیں کرنا چاہیے چلیں فیلڈ میں نہیں کرنا چاہیے مان لیا لیکن اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ جو آپ کے گھر پہ غربت ہے جو اس وقت ملک کو ضرورت ہے ڈالرز کی اور آپ کو بھی ضرورت ہے پیسے کی اچھی رہائش کی سب چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو لیکن آپ کے پاس وے نہیں ہے آج آپ کو میں وہ وے دیتا ہوں اور وہ بتاتا ہوں کہ وہ وے آپ کے پاس کیا ہے لوجیکلی اتھینٹیکلی اور پرفیکٹ جس کے ذریعے سے پوری دنیا کماری ہے اب دیکھیں لیڈیز کا میں نے آپ کو بتایا وہ باہر نکل کے کام نہیں کر سکتی کچھ چاند ایک ہی ہے جو کر سکتی ہیں بڑے شہروں میں کر لیں گی چھوٹے شہروں میں موسلی نائنٹی نائن پرسنٹ لیڈیز ہمارے اس ملک میں موبائل یوز کر کے ٹک ٹوک پہ آ سکتی ہیں وہ بھی ون ٹو پرسنٹ اور اس کے بعد یہاں وہ گھر میں ہر بندے نے تھوڑے سے کپڑے رکھے میں وہ کپڑے بیج رہا ہے وہ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ ہزار پی ہے کمارا اس کے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے وہ مشکل سے یاد رکھنا جہاں پہ کمپیٹیشن ہوتا ہے نا کمپیٹیشن میں آپ کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ کمپیٹیشن میں ہنر نہیں ہے آپ کے پاس اب جو ہنر ہے نا ہنر آپ کے آج میں جب تک نہیں آئے گا نا آپ کی زندگی کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائے گی اب آپ کے گھر میں فرض کرو چار لوگ ہیں تو تین چاروں لوگوں کو پیسہ کمانا چاہیے بھئی موبائل آپ سب کے پاس ہے بیلنس آپ سب کے پاس ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس یعنی کہ آپ یہ اندازہ لگا لو کہ ہر بندہ موبائل بھی یوز کر رہا ہے باہر نہیں نکل سکتا موبائل تو یوز کر سکتا ہے نا تیرہ سال کے بچے کا تو آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ہوتا لیکن اس بچے کو اگر ہم ٹریڈنگ سکھا دینا تو وہ کر سکتا ہے لیڈیز کو اگر ہم ٹریڈ سکھا دینا وہ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں یہ جو آپ کی غربت کا حال ہے اور جو ملک کو ضرورت پاکستان کے اندر اس وقت اگر 22ığın کروڑ کی آبادی ہے نا تو صرف ایک کروڑ بھی پورا جو انا وہ وزنس مہنوں کا نہیں ہے آپ یہاں سے اندازہ لگاو کہ بائیس کروڑ کی آبادی میں بزنس کرنے والوں کی تعداد ایک کروڑ بھی پوری نہیں ہے لاسٹ فگر documenting میں نے دیکھا تھا پچپن لاکھ بائیس کروڑ کی آبادی میں پچپن لہکھ لوگ جو ہے نا یہ فجنس میں اب یہ جو بزنس مہن ہے بچپنی ہے یہ پانچ پرسنٹ بڑے پانچ چھے لاکھ جو ہیں وہ بڑے بزنس مین ہیں باقی وہی محلے دکانداروں والے بزنس مین یعنی وہ ایک بزنس آنر ہے اور یہ بزنس مین ہے تو جس ملک میں پچپن لاکھ لوگ ہی بائیس کروڑ کی عبادی کو چلا رہے ہوں تو وہ ملک چھوڑ دیں وہ کوئی بھی ہوتا تو ترقی نہیں کرتا ہم دیکھ رہے ہیں ہم اس سرکاری نوکریاں مل جائیں اور ہمیں مینے کا بیس پچیس ہزار تیس ہزار روپے آ جائے تو ہم وہاں سے کھا پی لیں اور تھوڑی سی کرپشن کریں گے ادھر نوکری پہ رہتے ہوئے اور وہاں سے واپس ہو جائیں گے اب سرکاری نوکری کا کونسپٹ کیا ہے اگر کوئی آرمی میں جا رہا ہے تو کونسپٹ کیا ہے کونسپٹ یہ ہے کوئی بھی بہت کم لوگ ہیں جو ملک کی فاضرت کے لیے جاتے ہیں کونسپٹ کیا ہے کواٹر مل جائے گا ریٹائرمنٹ ہو جائے گی پیسے مل جائیں گے اس کے بعد پھر کونسپٹ کیا ہے نوکری میں پینچن لگ جائے گی فکس آمدنی ہوگی اتنے گھنٹے کام کرنا ہے روپ ہوگا دب دبا ہوگا اینڈ کیا ہے بھائی آج تو آپ کی لائف میں سب کچھ ہے لیکن بعد میں زیرو آپ دیکھیں جتنی ہماری ملک کی معاشی صورتحال ہے آج سے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں جتنے بھی جوب پرسن ہیں کیا ان کا گزارہ ہو رہا ہے ان کی طرف ہی دیکھ لو کہ پہلے جو پہلے تیرہ چودہ کروڑ نوکریاں لوگ کر رہے ہیں تیرہ چودہ کروڑ لوگ ایک طرح سے کام کر گئی پیسہ لے رہے ہیں لیکن یہ بوجھ ہیں ملک پہ اپنے آپ پہ اور بزنسمنوں پہ کیونکہ ان تیرہ چودہ کروڑ میں سے کم سے کم چار کروڑ کو تو یار بزنس کرنا چاہیے نا تو آپ کو سامنے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک روڑ کے اوپر آپ کو بار بار ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے اور آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ خطرناک موڑ ہے تو ہم کسی بھی مسافر کو ساتھ ہمیں بتا بھی رہے ہوتے ہیں کو رستہ پوچھ لے نا تو ہم یہ بتاتے ہیں ادھر سے نہ جانا یہاں پہ نا آگے کر کے موڑ بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں یہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نا ہمیں یہ پتا ہے کہ فلانا روڑ خطرناک ہے ہمیں یہ پتا ہے فلانا دریاء بھی خطرناک ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے فلانا بندہ بھی خطرناک ہے یہ نہیں پتا کہ بھائی وہ کی ھو ہمارے سامنے تیران کروڑ لوگ نوکریاں کر کے برباد ہو رہے ہیں تیران کروڑ لوگ آپ کے سامنے نوکریاں کر کے برباد ہو رہے ہیں ان کے گزارے نہیں ہو رہے ان کی پوراہ نہیں پڑھ رہی ان کے پاس گاڑی نہیں ہے ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہے ان کے بچے سے سگولوں میں نہیں جاتے اور آپ اس کے باوجود اسی اسی کوئے میں گر نا چاہتے ہیں جس کوئے میں وہ ہر Brilliant ni اور اس کوئے سے ان کو نکالنے والا کوئی نہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں مجھے بھی اسی میں گراؤ کیونکہ میں بھی یہی پہ گر کے مرنا چاہتا ہوں جیسے تم مر رہے ہو تو اسے بے وکوفی کہتے ہیں اسے قسمت اور مقدر نام کی تو کوئی چیز اس میں نہیں ہوتی یہ آپ نے خود سے چوائز کرنا ہے اب آتے ہیں یہ تو سوردہال ہے اب آپشن کیا ہے ہنر کیا ہے اور آپشن کیا ہے جس کی اوپر آپ نے پیسے کمانے اور آپ اپنے گھر بیٹھے پیسے کمائیں آپ اسی جب یہ کہتے ہیں جب اس طرح کی بھوک فلاس ہوتی ہے تو فراڈ کے فائدہ اٹھاتے ہیں سکیمر فائدہ اٹھاتے ہیں ایسی صورتہال کا کس طریقے سے ایک آتا ہے اے ویب سیڈ یہ جوائن کر لو یہ ویب سیڈ کے اوپر جوائن کرو اور جوائن کرنے کے بعد جی اتنے پیسے تمہیں ملیں گے اور مہینے کا پروفل لگ جے گا اب یہ پہلے جو بندہ جس نے تھوڑے بہت بچائے ہوتے ہیں یہ اس ویب سیڈ پہ یہ دیکھے بغیر دے دیتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا فیوچر کیا ہے اس نے کب بھاگنا ہے وہ بندہ وہاں پہ پیسے لگا کے سوچتا ہے ہر مہینے جو ہے نا مجھے ہر مہینے مجھے یہاں سے نا کوئی ایک فکس ملتے رہیں گے تو بس جی میں اسی کے اوپر کھاتا رہوں گا کماتا رہوں گا اور سارا کچھ کرتا رہوں گا اسی طرح پھر کوئی ایک کمپنی آ جاتی ہے ایم ایلم آ جاتی ہے وہ ایم ایلم آ آ کے ماشاءاللہ سے لوگوں کو کہہ دیتی ہے کہ آ کے تو یہ جو ہے نا نیٹ ورکنگ کی کوئی بھی کمپنی آئے گی وہ کہے گی اس میں انیویسٹمنٹ کرو اتنے لوگوں کو لے کے آؤ اتنا پروفٹ ملے گا اتنا ملے گا اتنا ملے گا لوگ کیا کرتے ہیں اس میں پیسہ لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا لوگوں کا پیسہ لے کے وہ باگ جاتے ہیں اب تک پاکستانی عوام جو ہے لٹی کیسے ہے دکھوں میں آسروں میں سہاروں میں کسی کو کسی نے کہا دیا مامو نے کہا دیا جی سعودی اب لال آنگے کسی کو کسی نے کہا دیا اللہ اور بھلا لیں گے کسی نے کسی کو کہا دیا میں تو میں ناوکری لگوا دوں گا ساری عوام آسرے پہ چل رہی ہے اب جس مرضی سے پوچھ لو پوچھو کیا کرنا کچھ نہیں مامو کہا رہے تھا میں آپ کو ادھر فلانی جگہ لگا ہوں گا چاچو کہہ رہے تھا فلانی جگہ لگا ہوں گا وہ میرا ایک دوست باہر ہوتا وہ کہہ رہا تھا فلانی جگہ لگا ہوں گا آسرے امیدیں یہ ہی ہیں پتہ بوتا ان کو کسی کو کوئی نہیں کہ انہوں نے جانا کدھر ہے اور یہی اگر ان کے پاس ہنر ہو ٹھیک ہے اور اگر یہی ایسے اگر یہی آپ کے پاس ہنر ہو آپ کو کہیں نہیں جانا پڑے گا آپ اپنی اپنا فیصلہ خود کر لوگے دیکھو اب ہنر کہاں سے سیکھو گے کیا ہنر ہے جو تم سیکھو گے جو شورٹ فارم میں تمہیں آگے لے جائے گا اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں میرے پاس پیسہ نہیں ہے بھئی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کا تو میرے پاس بھی علا نہیں ہے کیونکہ ٹریڈ میں تو پیسہ لگنا ہے نا ٹریڈ میں تو پیسہ لگنا ہے چاچو سیزرڈ تو نہیں جانتا اس چیز کو کہ میرے بتیجے کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں وہ تو پتھر دل ہوتے ہیں ان کو کیا لگے اس سے ان کا ایک سسٹم ہے کمپیوٹر نے کون سا یہ دیکھنا ہے کہ یہ بھائی جانی کے مرابتی جایا تو یہ بتیجیا یہ تو اس سے لینے اس سے نہیں لینے سمپل پوری دنیا جو ہے وہ سسٹم بناتی ہے اور سسٹم بنا ہوا ہے اب آپ کے پاس دنیا میں ایسا کون سا جادو جادو کی چھڑی ہے کہ جس سے آپ پیسہ کمانا شروع کر دو اب آپ جتنے بھی مجھے سن رہے ہو آپ خود بتاؤ کیا آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے کیا آپ نہیں صبح سے شام تک یہ سوچتے کہ آپ کو پیسہ کیسے آئے گا لیکن آپ کی فل حت الامکان کوشش یہی ہے نوکری سے آجائے ایک جگہ جو ہے نا ایک ایک جگہ پہ مطلب ہمیں نا کوئی بتا دیں کہ اتھوں اٹھاں چوک کے اتھے کھڑنیاں نے اتھوں فائلہ چوک کے ادھر لے کے جاڑنیاں بس ہمیں کو اس طرح بتا دے اور مینے کا بیس پچے دے دے میرا گزارہ ہو جائے اور جب تک آپ کی صورتحال یہ رہے گی تب تک آپ کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے تو اب انویشن چین کیا کرے گی ایسے ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں گے دو ہزار پندرہ میں انویشن چین کا وجود ہوا تھا دو ہزار پندرہ میں دو ہزار پندرہ میں ہم نے اسے روڈ سے شروع کیا تھا سٹوڈنٹل سے شروع کیا تھا کیونکہ اس وقت تو ہم خود بھی ویسے اتنے وہ نہیں تھے سٹوڈنٹ ہم سٹوڈنٹ تھے آن لائن کے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو لے کے ہم نے اس وقت سترہ اٹھارہ لوگوں نے مل کے اس کی ایک بنیاد رکھی اور ایک میں تھا ایک میرے ساتھ میرا ایک اور دوست تھا دو ہم ایک آن میں نے ہم نے ایک فانڈر ایک کو فانڈر تو اس طرح سے ہم نے اس سسٹم کی بنیاد رکھی سٹوڈنٹس کو اگاہی دینا شروع کی کہ بھائی آنے والا کا زمانہ آن لائن کا ہے ڈیجیٹل کا زمانہ ہے ڈیجیٹل دنیا کے بارے میں تمہیں سمجھنا پڑے گا سیکھنا پڑے گا آگے آنا پڑے گا دو ہزار پندرہ میں سے لے کے آج تک دو ہزار تئیس تک پانچ دسمبر دو ہزار پندرہ کو یہ سسٹم شروع کیا تھا لوگوں کو سکھانے کا آج ہو چکے اس آٹھمہ سال شروع ہو گیا ان آٹھ سالوں میں الحمدللہ پاکستان میں یہ کمپنیاں ریجسٹر کروائی ابھی ملیشیا میں ہوئی اور ابھی آگے یوکے میں پروسس میں ہے ابھی یہ انڈیا میں ہوگی بنگلہ دیش میں ہوگی تو اسی سال کے اندر تین چار بڑے کنٹریز میں چلی جائے گی کام کیا کرتے ہیں ہمارا کام ہے لوگوں کو سکلز دینا امپاور کرنا آپ کو کہ آپ اپنے موبائل سے پیسہ کمانے کے قابل بن پاؤ کیونکہ یہ جو آپ کے پاس یہ موبائل ہے نا یہ جو آپ نے پکڑے ہوئے یہ موبائل یہ موبائل آپ کو بہت کچھ دے سکتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگوں کو ٹریڈنگ سکھاتے ہیں ٹریڈنگ کس مارکیٹ میں کرنی ہے یہ سکھاتے ہیں کون سی ایکسچینج یوز کرنی ہے یہ بتاتے ہیں کتنے پیسوں سے ہوگی یہ بتاتے ہیں کس کوئن کو کب خریدنا ہے کس شیئر کو کب خریدنا ہے یہ بتاتے ہیں آپ روزانہ کا دو ہزار تین ہزار سے پانچ ہزار روپے پاکستانی کیسے کماؤ گے ہم یہ سکھاتے ہیں فری میں بالکل نہیں سکھاتے یہ ذہن میں رکھنا کیونکہ فری والا تو کوئی کنسپٹ ہے ہی نہیں نا فری والا سمپل ہے یوٹیوب پہ جائے فیس بوک گروپ میں جائے اور وہاں پہ جا کے سیکھ لیں فری والا کام خود سے کرنا ہوتا ہے ہمارا کام وہ ویڈیو ویڈیو ڈال کے تو آپ کو بتا دینا ہوتا ہے ان سب چیزوں کی اب ایک بندہ بالکل نیو ہے اس نیو بندے کو ہمارا بیسک کورس ہوتا ہے اس کے لیے یعنی پہلے آئے اور وہ ایکسچینجوں کے بارے میں ویلٹس کے بارے میں سمجھے کہ ڈیپوزٹ کیسے کرنا ہے ایکاؤنٹ ویریفکیشن کیسے ہونی ہے باقی سسٹم کیسے ہونے ہے یہ ہمارا ایک بیسک کورس ہے اس کی معلومات لینا چاہتے ہیں گروپ ہمارا انویشن چین اوفیشیل ہے سرچ کرو گے فیس بک پہ موڈریٹر سے رابطہ کر لوگے وہ آپ کو سارا بتا دے گا بیسک پہلے سیکھو جو کہ تمہاری ضرورت ہے تیس دن کے اندر تم ڈیلی کے پیسے کمانے شروع ہو جاؤ گے تیس دن کے اندر اب باقی سیکھنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ زیادہ بھی کما سکتے ہو لیکن ہم آپ کو اس طریقے سے گائیڈ کریں گے کہ تیس دن کے اندر نہ آپ کی کھوپڑی میں ایک ہونر کنورٹ ہو جائے گا یعنی آپ کو ایک ہونر مل جائے گا آپ کی ابھی کی جو زندگی ہے اس زندگی میں تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے جانا کدھر ہے لیکن جب آپ اس فیلڈ میں آو گے اس زندگی میں آپ کو پتا ہوگا کہ یار میں نے صبح آٹھ بجے سے لے کے نہ رات کے آٹھ بجے تک یا جب جب میں فری ہوں تب تک جب جب میں نے موبائل دیکھنا ہے میں نے گراف ریڈنگ کرنی ہے میں نے انیلیسز کرنے ہے اور اس انیلیسز سے میں نے پیسہ کمانا ہے اور اس کے بعد میں نے اپنے اپنے صورتحال کو بہتر کرنا ہے کمائی کرنی ہے یہ سارا کچھ کرنا ہے یہ تمام کام کب ہوں گے یہ تمام کے تمام کام اس وقت ہوں گے جب آپ کے پاس ہونر ہوگا ابھی آپ جو دکھے کھا رہے ہیں نوکری پہ وہ اس لیے ہے کہ نوکری آپ کے پاس ہونری کوئی نہیں تو آن لائن دنیا کا ہونر سیکھو اس ہونر کے اوپر آپ جو ہے نا بہت کچھ کر سکتے ہو ہم سب سے پہلے بندے کو بیسک کے اندر لے کے آتے ہیں جن کو بیسک آتا ہے پہلے سے ان کو پیڑ گروپ میں لے کے آتے ہیں یا پھر سگنل گروپ میں لے کے آتے ہیں ایک چیز اور دوسرا پھر جن لوگوں نے ہمارے کورسز کر لیے ہوتے ہیں اب ہم ہر مہینے ایک سکیلپنگ ایونٹ کیا کریں گے جو لوگ ہمارے کورسز کر چکے ہوتے ہیں پیچھے گزر چکے ہوتے ہیں کر چکے ہوتے ہیں اوپر نہیں گزر گئے ہوتے جو کورس میں گزر گئے ہوتے ہیں ان لوگوں کو مزید امپروف کرنے کے لیے ہمارے کچھ سکیلپنگ ایونٹس ہوں گے وہ ہر مہینے میں ایک گواہ کرے گا اس کا پروسیجر بھی ہمارے آپ ایڈمن سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا ایک اگزیکٹیو گروپ بھی آلریڈی مجود ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہماری جتنی بھی گزری سرویس ہیں یعنی کہ بیسک تو آپ کو آ چکا ہوتا ہے آپ کو دو مہینے کے لیے کلاسز منیٹرنگ ٹریڈ منیٹرنگ ایکسٹرہ سگنلز ڈیلی بیسز پہ زیادہ پیسہ کمانے یعنی کہ لائک آپ ڈیلی کے آٹھ ہٹ دس دس سگنل آپ کو اور یہ سارا کچھ اور سگنل کا جو ڈیلی اگروٹین میں ایک دو سگنل آتے ہیں وہ تو آتے ہی ہیں اس کے علاوہ وہ والے سگنل جو کنٹینیوزلی ہم نے آنے کرنے ہوتے ہیں تو یہ وہ چیز تو وہ آپ کو فورس گروپ میں ملتا اور یہ گروپ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو ہمارے کورس سے گزر چکے ہوتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ آپ اپنے ہونر کے بلبوتے پہ اگر آپ اچھے سپیکر ہیں اچھا بول سکتے ہیں اچھے مینیجر ہیں اچھی پی آر ہے سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ اچھی پی آر ہے یعنی کہ آپ کا ہلکہ باب اچھا ہے آپ لوگوں کو گائیڈ اچھا کر سکتے ہو ایسے بندے کو ہم چانس بھی دیتے ہیں کہ وہ انویشن چین میں آئے اور آ کے اپنا انٹرویو دے سی وی سیمیٹ کرے انٹرویو دے اگر وہ ہمارے میار پہ پورا اترتا ہوا تو ہم اپنے سٹوڈنٹس کو یہ چانس بھی دیتے ہیں کہ وہ اسی انسٹیٹیوٹ میں کام کر کے پیسے کما سکتا ہے نا صرف ٹریڈنگ بہتر کر سکتا ہے اپنی بلکہ انسٹیٹیوٹ میں ورک کر کے بھی پیسے کما سکتا ہے لیکن یہ تمام کے تمام آپشن ان کے لیے ہوتے ہیں جو ہمارے کورسے سے گزرے ہو گئے ہوتے ہیں جن کو ہمارے بارے میں پتا ہوتا ہے کیونکہ جتنا بھی یہ کام ہم کرتے ہیں یہ ہمارے اپنے لوگوں کے لیے ہوتا ہے یعنی کہ جو سٹوڈنٹ ہے نا انویشن چین میں کام کرنے کے لیے صرف الیجیبل وہی ہے جو ہمارے سٹوڈنٹ کا مطلب سٹوڈنٹ کمیونٹی میں ہے باہر کا بندہ کبھی ہم ہائر ہی نہیں کرتے ہیں کیوں کیونکہ باہر کی دنیا میں ہم جوب پہ بندے باہر سے نہیں لے کے آتے ادھر سے ہی سمجھو کہ آپ اگر ایک بندہ آیا آ کے اس نے ٹریڈ سیکھی ٹریڈ سیکھنے کے بعد اس نے ہمارا سسٹم جوائن کیا مطلب ٹریڈ سیکھی کمانا شروع ہو گیا اب وہ اچھا بول سکتا ہے وہ اچھا گائیڈ کر سکتا ہے اچھی پی آر ہے اس کی اچھا مینیجر ہے اس کو ایک کرائیٹیریہ بتائیں گے اس کرائیٹیریہ کے تحت وہ انویشن چین میں سٹارٹ کرے گا ایز اے ڈسٹیبیوٹر سٹارٹ میں اس کے بعد پھر جیسے جیسے اپنے آپ کو امپروف کرتا جائے گا تو وہ اس کمپنی کے مینیجر لیول تک بھی آ سکتا ہے یعنی کہ وہ مینیجر بھی اس کمپنی کا بننا چاہے گا تو اپنی ایبیلٹی کے اوپر سٹارٹ اسے کروائیں گے ایک زیرو لیول سے وہاں سے آگے وہ اپنی ایبیلٹی کے اوپر آگے اپنے آپ کو ایمپروف کر سکتا ہے چاہے وہ لیڈیز آئیاں جنٹ کوئی بھی ہو کوئی بھی انسان کوئی بھی ہو وہ اگر اپنی سٹارٹ لیول پہ اپنی اپنی سرویسز بتاتا ہے اور اپنے آپ کو منواتا ہے کام کر کے دکھاتا ہے اور اپنی ایبیلٹی کو شو کرتا ہے کہ ہاں وہ اس قابل ہے تو آپ وہ وہاں سے زیرو لیول سے اٹھے گا اور وہاں سے اٹھے گے وہ کمپنی کا ڈریکٹر بھی بن سکتا ہے منیجر بھی بن سکتا ہے شیئر اوڈر بھی ایک وقت میں بن سکتا ہے اور مطلب کمپنی کے ٹاپ رینک میں وہ آ سکتا ہے ڈاؤن سے شروع ہو کے ایک سال کے اندر اندر وہ یہ ہو سکتا ہے آلڑی بھی آپ جو ہماری ٹیم دیکھتے ہیں یہ الحمدللہ جو انویشن چین کی سٹارٹنگ ٹیم بھی ہے یہ تمام کی تمام وہی ٹیم ہے جو سٹارٹ زیرو سے آئے تھے اور انویشن چین میں سٹوڈنٹ بن کے آئے تھے اپنے آپ کو منوایا اور منوانے کے بعد آج ہمارے جو منیجر ہیں شازر بھائی وہ بھی اسی طرح زیرو لیول سے سٹارٹ ہو کے اس منیجر لیول پہ ہیں اسی طرح جو ہمارے سیلز منیجر یاسر بھائی ہیں وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے نا زیرو لیول سے سٹارٹ ہو کے ڈیڑھ سال میں اپنے آپ کی اپنی ابیلٹی کو منوا کے سیلز منیجر ہیں اسی طرح بیسک ٹرینر جو ہیں وہ بھی اور جو موڈریٹر ہیں وہ بھی اور کوئی بھی بندہ مین ٹاپ پہ آنے کے لیے اسے سٹارٹ میں پہلے ہمارے سرویسز کے اندر پہلے تو وہ ہمارا سٹوڈنٹ ہو پیڈ گروپ کا یہ صرف وہ لیجیبل ہے اس کام کے لیے تو وہ اس کی کوالٹی جو بھی ہوگی تو وہ ہم اس کو یہاں پہ کرتے ہیں سب سے بڑی ضرورت آپ کی ہے سیکھنا میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ہنر ہونا چاہیے میرے پاس ہنر ہے نا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے نوکری کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی دکان ڈالنے کی وہاں پہ سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارنے کی سارا دن لوگوں کے صاحب کتاب لکھنے کی ریزن کیا ہے کیونکہ میرے پاس ہنر ہے ایسا ہنر جو لوگ چھے دکانیں ڈالیں گے تو بھی نہیں کما پائیں گے میں اس سے بڑی کم انیویسٹمنٹ کے اوپر اس دکان سے زیادہ پروفٹ کمال ہوں گا اس کی وجہ میں آپ کو ساتھا سی ایک بتا دیتا ہوں ایک آپ کو سمجھانے کے لیے نوکری والے بندے کے لیے نا تیرہ ہزار روپے بیس ہزار روپے کمانا پہاڑ ہے اس کو پورا مہینہ ہیلو سر جی سر یس سر یس سر کرنا پڑے گا تب جا کے اٹھارہ گھنٹے سولہ گھنٹے ڈیلی دینے کے بعد سولہ سے اٹھارہ گھنٹے ڈیلی دینے کے بعد وہ بندہ جو ہے نا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ مہینے کا اٹھارہ بیس ہزار لے کے گھر آئے گا تو وہ ہوگا گنجی نہ آئے گی کیا اور نچوڑے گی کیا کیونکہ اس کے پاس اتنے بھی نہیں ہوں گے پھر بعد میں کہ وہ پورے کیونکہ وہ جتنی اس کی سیلری ہے نا وہ پہلے ہی چھے دن میں خرچ ہو جانی ہے اس کو یہ بھی نہیں سمجھ آنا کہ بجلی کا بل دوں گیس کا بل دوں یا کیا دوں تو سولہ اٹھارہ ہزار اوپے کمانا آپ کو پتا ہے کتنا مشکل ہے باہر کی دنیا میں تین ہزار رنگڈ کمانا کتنا مشکل ہے تین ہزار یورو کمانا کتنا مشکل ہے تین ہزار ریال کمانا کتنا مشکل ہے یہ باہر کی دنیا میں ہیلو سر یہ سر نو سر یہ کرتے کرتے صبح اٹھ کے ٹائی بوشٹ پہن کے تو کوڈ پہن کے بندہ کوئی کسی میٹرو میں زلیل ہو رہا ہے تو کوئی کسی باس میں زلیل ہو رہا ہے تو کوئی کدھر کو جا رہا ہے تو کوئی کدھر کو جا رہا ہے اس کی برٹھڑے ہے نوکری پہ جائے گا اس کی شادی ہے نوکری پہ جائے گا اس کے کوئی فوتگی ہو گئی ہے نوکری پہ جائے گا ہر طرح اس کی اپنی خواہشہ ساری مار کے کتنا کمائے گا بیس ہزار ایک سارا دن آپ کے بینک کے باہر کھڑا ہوا ایک باہر آپ کے بینک کے باہر کھڑا ہوا پچیس ہزار روپے کے اوپر وہ بندہ جس نے ساری زندگی پہلے اپنی کسی ادارے کے اندر زندگی تباہ کی آج وہ ایک زندہ نمونہ اور آپ کے لیے ایک مثال ہے جو بینک کے آگے کھڑا ہے آپ اسے بولیں گے نا کہ وہ کمائی کر رہا ہے اور بھائی وہ رٹائر اس لیے ہوا تھا کہ اس نے گھر میں بیٹھنا تھا اگر نوکری اتنی اچھی ہوتی تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے بینک کے باہر بیٹھ کے پچیس تیس ہزار روپے کے لیے دھوب سردی برداشت کرنے کی کیوں کر رہا ہے وجہ جانتے ہیں کیونکہ پوری نہیں پڑتی ہے تو جتنے پیسے اس کی ساری زندگی کی محنت کے بعد بھی اس کو وہاں سے ملنے ہے نا ایک بینک مینیجر سکھ ایسی کے نیچے بیٹھ کے جتنے پیسے پورے مہینے میں کمار ہے ایک بینک کا پورے مہینے میں جتنا اتنی سٹڈی کرنے کے بعد بھی جتنے پیسے کمار ہے اس کے بعد جت ایک ٹھیک دار جتنا سارا مینہ کام کرنے کے بعد جتنے پیسے کمار ہے ایک عام ملازم سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو جتنے پیسے وہ پورے مینے میں کمار ہے اتنے پیسے ٹریڈ میں یوں 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 آتے ہیں اس چیز کو سمجھو کہ یہ جو بیس ہزار ہے نا یہ ٹریڈنگ میں فقیروں کے پاس ہوتا ہے اس چیز کو سمجھنا ٹریڈنگ میں جو خانہ بے دوش ہوتے ہیں نا وہ ڈیلی وہ ان کو کہا جاتا ہے بھی ہفتے چویزہ رپیہ کماند ہے وہ خانہ بے دوشوں والا آل ہوتا ہے اس کا ٹریڈنگ کی بات لاکھ سے شروع ہوتی ہے ہاں جی بھائی کتنے لاکھ کماتے ہو یہاں سے شروع ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھو اپنے دماغ سے نا یہ چیزیں نکال دو پڑھائی نہیں ہے اور بھائی نہیں ہے تو دنیا میں کی ہوتی تو تم یہاں پہ دیکھے کھا رہے ہوتے پڑھائی کر کے تو بندہ نوکری پہ ظلیل ہوتا ہے جو سکول سے بھاگ جاتا ہے الحمدللہ بزنسمن بنتا یہ بل گیٹس کہتا ہے کہ اگر تم کروڑ پتی بننا چاہتے ہو تو سکول سے بھاگ جاؤ اب یہ نہیں میں کہتا کہ ساری ناس جو میٹرک تک تو تمہیں ضرورت ہے ڈگری کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے آپ کو کتنی دفعہ بتایا کہ دیکھیں ایجوکیشن سے کوئی امیر ہوتا تو پھر میں تو نہیں ہوتا ایجوکیشن سے کسی کو کرپٹو سمجھ آتی تو پھر منو دنیسی آنی چاہیی تھی اگر ایجوکیشن سے لاکھوں کمائے جاتے پھر مجھے تو نہیں آنے تھے اگر ایجوکیشن سے کمپنیاں بنائی جاتی تو پھر ہماری تو نہیں بننی چاہیے تھی اگر ایجوکیشن سے موبائل آتے تو پھر ہمیں تو نہیں لینے چاہیے تھے اگر ایڈوکیشن سے تلق تھا اس کا اتنا موٹیویشنل بولنے کا تو پھر ہمیں تو نہیں کرنا چاہیے تھا ساری وہ چیزیں آپ میں سے کوئی بندہ مجھے جج نہیں کر پائے گا کہ میری ایڈوکیشن کتنی ہیں باتیں آپ پوری سن لو اور میری ساری ویڈیوز بھی دیکھ لو کام بھی دیکھ لو جو ہم سے سیکھتے ہیں ان سے بھی دیکھ لو آپ کو اپنی سٹڈی کا کوئی آنے کا فائدہ نہیں ہوا اگر کوئی ہوا تو مجھے بتا دو کیا بینیفٹ ہوا جی وہ جی خلاق بہتر ہو جاتا ہوتا ساتھ بھی بہتر ہے سیتے پڑے بھی کوئی نہیں نا تو سیمپل سی ایک بات ہے باتیں آپ کو کڑوی لگتی ہوں گی لیکن سچ تو یہی ہے جتنے پیسے تم نے سارا دن اجان مار کے کمانے ہیں نا وہ ہم نے یہاں پہ ابھی وہ سگنل میں ابھی سامنے ہیں یہاں سے ہم نے سو ڈالر لگانا ہے بارن ڈالر کما کما کے ہم نے سائیڈ پہ ہو جانا ہم نے اپنے آٹھ کے انٹیس مارکیٹ کو دے دی ہے تو ہم نے دو ڈائیسو ڈالر کما کے سائیڈ پہ ہو جانا دو ڈائیسو ڈالر کا مطلب سمجھتے ہیں ساٹھ ہزار روپے یا روزانہ تو میرے یہ دیکھ لو چار آنکھیں ہیں میری دیکھو ذرا غور سے چار آنکھیں وہ گروپ میں جاؤ ذرا اس گروپ میں جتنے کمار ہیں غور سے دیکھنا ان کی چھے چھے آنکھیں ہیں نو نو ہاتھ ہیں ان کے اور چھے چھے مو ہیں ان کے دیکھو ذرا ہے نا کبھی کوئی جا کے دیکھنا میں مجھے دیکھ لو یا گروپ میں جا کے جو کمار ہیں نا آپ کی طرح ان کو جا کے دیکھو کہ کتنے ان کے دن میں اٹھالیس گھنٹے ہوتے ہیں ان کی چھے آنکھیں ہیں تیرہ چودہ مو ہیں آٹھ دس ناک ہیں بائی تیس ہاتھ ہیں دیکھو آپ کی طرح گئی ہیں وہ بھی ایزی انویشن چین سے سیکھیوں میں تو اسی انویشن چین سے سیکھ کے اگر وہ کمارے ہیں نا تو کمانا تمہارا بھی بنتا ہے آپ اس مارکیٹ کو ڈیلی چار گھنٹے سمجھ کے دو جتنا سمجھتے ہو نا لڑکیوں کو یہ جتنا لڑکیوں کے پیچھے سمجھنے پر لگا دیتے ہو کہ کالج میں کیس ٹائم جانا ہے گھر کیسے پھلانگنا ہے کالج کی دیوار کیسے پھلانگنی ہے برگہ پہنگی اندر کیسے انٹر ہونا ہے جتنا کام ہم یہ ریسٹورنٹ ڈیٹ پوائنٹ کون سا ڈونڈ ہونا ہے جتنا ٹائم ہمارا جتنا دماغ اس طرف لگا ہوتا ہے کہ ہم نے کس کس کو ٹک ٹوک پہ کیسے کمنٹ کرنے ہیں ہم نے کس طرح کسی کو ڈیوڈ مارنے ہیں کس طرح جا کے فیس بک پہ لمبے لمبے لیکچر جاڑنے ہیں اور جتنا ٹائم یہ آپ ان چیزوں کی اوپر دیتے ہونا اس کا تھوڑا سا ٹائم اس کا تھوڑا سا ٹائم اس سے تھوڑی سی اکل آپ نے اس ٹریڈ میں لگانی ہے اس کو تیس دن اپنی زندگی کا چلا سمجھ کے کٹو اور جو کر سکتے ہیں میں تو انہی کو کہہ رہا ہوں جو نہیں کر سکتے جو کہتے ہیں میں گریب ہوں بھائی نوکری ڈونڈ ہو جا کے گریب ہو تو نوکری ڈونڈ ہو نا اس کا اور تو کوئی کام ہے بھی نہیں ہے پھر کیونکہ جب اس نے مان لیا کہ وہ گریب ہے تو پھر اس کا کیا حال ہے ایک بندہ خود مان رہا ہے کہ میں لوزر ہوں تو میرے جیسا تو داسو بھی آ جائیں گے میرے تو باپ بھی اٹھ کے آجائے تو اس کو سیدھا نہیں کر سکتا ایک بندہ اپنے مو سے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں بزدل ہوں میں گریب ہوں تو اس کا تو میرے پاس کوئی حال نہیں ہے وہ تو رابطہ کر کے بھی ٹائم ویسٹ کرے گا وہ جو پانچ منٹ لگانے ہیں اس پر اس کو کوئی فائدہ فائدہ بھی کوئی نہیں نظر آتا تو سمپل سی ایک بات ہے اگر ایک ایک بند آپ نے تیس دن اپنی زندگی کا ایک چلا سمجھ کے کٹو تیس دن کے چلے میں کیا کرنا ہے تم نے تم نے ٹریڈ سیکھنی ہے تم نے وہ کام سیکھنا جو پوری دنیا کر رہی ہے تم نے وہ کام سیکھنا جس میں پوری دنیا کما رہی ہے اپنے اپنے کمائی کی لیمٹ کو توڑو یہ بیس پچیس ہزار روپے سے تمہارا کچھ نہیں بننے والا تمہارا پچاس سے بھی نہیں بننا دو ہزار تئیس مہینے کا ڈیڑھ دولاک روپے کمانے کا سال ہے کسی کسی بھی چھوٹی شروعہ بڑی شروعہ بڑی کام کی شروعات ہمیشہ چھوٹے کام سے ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دن آئے اور آگے تو چڑھ دوڑے تو انویشن چین دنیا میں آپ کے لیے تو ایک نعمت ہے یہ پلیٹ فرم بنانے کے اوپر خون پسینہ لگا ہے لیکن یہ پلیٹ فرم آپ کے لیے ایسا بنا دیا ہے کہ ہر آنے والا اس چکی میں ڈالو وہ ٹریڈر بن کے نکلے گا ایک سسٹم لگا ہوتا ہے نا چکی اس میں گندم ڈالتے ہیں اور گندم ڈال کے تو وہ پیس کے تو گاندھ سارا سائیڈے پر کر کے پیس کے تو چلوی نکال گے آٹا بنا دیتی ہے سیم لائک یہی صورتحال یہاں پہ سسٹم کی انویشن چین میں ہے میں ابھی ہمارا جو آگے سسٹم آ رہا ہم نئے ٹرینرز کا اضافہ بھی کر رہے ہیں یعنی ہماری جو سکیلپنگ ٹیم ہے نا اب وہ بھی آپ کو سکھایا کرے گی آن قریب اگلے دو مینے میں یہ وہ بھی ٹرینڈ ہو کے نئے ٹرینر آ رہے ہیں اور نئے ٹرینر آپ سے بھی آ سکتے ہیں جن میں اویلٹی ہوئی جو ہمارے آلڑی اس کے اندر آ چکے ہوئے تو وہ وہ بھی آئیں گے آگے تو یہ آپ کے لئے ایک پلیٹ فارم دے دیا یہ پلیٹ فارم بنانے کے اوپر ہمارا خون پسینا لگا پیسہ بھی لگا بہت ساری چیزیں ہوئیں کیونکہ کمپنیاں ریجسٹر کروانے پہ پیسے لگے سیکھنے پہ پیسے لگے کئی دو نمبر لوگ آئے ان کو جانچنے پہ پیسے لگے کوئی مسئلے بھگتے اس پہ پیسے لگے اپنا ٹائم لگایا سٹریننگز لیں ان پہ پیسے لگے یہ سارا کچھ کیا اور پیسہ لگایا پیسہ لگا کے یہ سسٹم کیریٹ کیا اب یہ سسٹم آپ کے لیے ایسے ہے کہ ایک بندے نے آنا اس نے آ کے اس کی جوائننگ کرنی ہے اور جوائننگ کر کے اس نے کلاسز میں آنا ہے کلاسز میں ٹرینر نے اسے گائیڈ کر کے سکھا دینا ہے اس کے سامنے سکیلپنگ کر کے سکھا دینا ہے اور اس کے بعد اس نے اگلے دن سے کمائی شروع کر لینی ہے اس نے کینڈل پڑھنی شروع کر دینا ہے اس نے کمائی کرنی شروع کر دینی ہے اس نے آگے بڑھنا شروع کر دینی ہے اس سے سان اور کیا ہوتا ہے لوگوں کو جن کو میں آپ کو ایک سمپل بتاتا ہوں جن کو لگتا ہے نا دو سو ڈالر فیس بہت زیادہ ہے تو وہ نہ کرو میں تو نہیں کہتا اس کو کہ نہ کرو کیوں ان کو پھر پتہ ہی کوئی نہیں جس کو آٹھا چینی کب آہ ہوئی نہ پتہ ہو اس سے بیس کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہے ہماری ایک ایک ٹریننگ پچیس سو ڈالر تیس تیس ڈالر تین تین ہزار ڈالر کی ہم نے لی ہوئی ہے گوروں سے ہم نے ملیشن سے ٹرینر اتنی مہنگی ٹریننگز لی ہوئی ہے ہم نے اسٹریلیا سے اتنی مہنگی ٹریننگ لی ہوئی ہے ہم نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ٹریننگز لی ہوئی ہیں وہ اس لئے تو نہیں لی ہیں کہ لاکھ ہے تو اتنی آسانی سے بندے کے سامنے رکھتے اب کل میں اپنے ٹیم جو ہمارے ٹیم میمبر ہے جو آگے نیکس ٹرینر تیار کر رہے ہیں میں نے اسے پوچھا میں نے کہا ہاں جی بتائیں کتنے کتنا ہو گیا انویشن چین کے ساتھ سال تو وہ کہتا ہے کہ ہو دو سال ہو گئے میں کہا دو سال پہلے جب آئے تھے کیسے تھے کہتا دو سال پہلے تو کوئی ویجن بھی نہیں تھا کوئی پتہ ہی نہیں تھا کدھر جانا ہے میں نے کہا اب کہتا اب آپ کے سامنے ہیں یہ وہ بندہ جسے اٹھالی سو سے تیرہ ہزار ڈالر بنا لیے ہیں اٹھالی سو ڈالر سے تیرہ ہزار ڈالر بنا لیے ہیں اس سے پہلے دو سو ڈالر سے وہ چودہ سو ڈالر بنا چکا ہے وہ بندہ بھی اب ہمارے یہ انویشن چین میں ہی ہے اور اس وہ ابھی ٹرینر تیار کر رہے ہیں نا اس کو اس کو سٹیٹجز نہیں تیار کر رہے تو میں نے پوچھا میں نے کہا دیکھو کتنا کتنا لاؤس پروفٹ کرتے 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 دو سالوں میں کیا سیکھا تو اگر دو سال کے اندر نہ ایک طرح سے یہ کہلو کہ جیسے بندہ چھتروں چھتری نہیں ہوا ہوتا کہ بیس بندے سو بندے اور سو دو سو بندہ اس کو چھتر مار رہا ہو تو بندہ بیچ میں سے بونتر نہیں جاتا جیسے کہتا یہ حال ہوا ہے تو میں نے کہتا اب ایزی ہو گیا اب تو میں روزانہ آتا ہوں اب تو مجھے شوق سے کرتا ہوں اب تو میں صبح بیٹھتا ہوں شام تک سو پچاس دو سو ڈیڑھ سو ڈالر کمال لیتا ہوں اب تو مزہ آتا ہے کام کا اور اب اس نے جو بھی چھوڑ دی ہے تو وہ کہتا اب تو مزہ آتا ہے کام کا تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے یہ ہی تو کرنا ہے اب میں نے کہا یہ جو سارا کچھ تم نے کیا ہے تم لگاؤ نا فری میں ٹائم لوگوں کے اوپر دس بیس لوگ پکڑو ان پر فری لگاؤ کہتا نہیں سر ممکن ہی نہیں ہے کیوں فری لگاؤں میری اب جب اس نے تو وہ نہیں جو کہا تھا میں ادھر نہیں کہہ سکتا لیکن جو اس کے ورڈنگ تو اس نے کہا کہ میری متوج گئی میرے دو سال دو سال جو میں نے جوب سے کمانے تھے میں یہاں پہ پانچزار رنگٹ کمارا تھا اس کو چھوڑ کے دو سالوں میں میں نے کلکولیٹ کیا کہ میں دو سالوں میں اگر جوب پہ رہتا میں اس سے زیادہ خوشحال ہوتا لیکن میں نے اسے چھوڑ کے دو سال یہاں پہ چلا گٹا ہے دو سال اپنی سیلری چھوڑی ہے فیملی کی باتیں سنی ہیں اپنے ساتھ والوں کی باتیں سنی ہیں گرولوں کی سنی ہیں رشتہ داروں کی سنی ہیں اپنے ساتھ کلیکز کی سنی ہیں اپنے بوس کی باتیں سنی ہیں اب اتنا کچھ میں نے اس لیے تو نہیں سنا تھا کہ میں یہاں پہلا آگے تو اب سارا کچھ ایسے ہی فری میں بانٹتا پھر ہوں تو میں تو نہیں کروں گا یہ آپ بتا دیں میں تو نہیں بتاؤں گا میں تو پیسے لوں گا میں نے کہا اب یہ جو تمہیں چیز سمجھ آئی ہے کیا کرو گے اس کا تو وہ کہتا اگر میں ہوں تو میں تو کبھی نہیں کسی کو گائیڈ کروں گا میں کیوں کروں بھئی مجھے آ رہے ہیں نا مجھے کی ضرورت ہے یہ اصل چیز ہے ویجن ویجن کی بات ہوتی ہے ہم کیوں کرتے ہیں ہم کیوں کرتے ہیں جب ایک بندہ ٹریڈر بنتا ہے نا تو سمجھو کہ کندن سے بن کے گزرتا ہے جیسے وہ لوہ پگلایا جاتا ہے نا پھر اسے ایک نئی دات میں کنوائٹ کیا جاتا ہے تو یہ سمجھو کہ ایسا ہی ہے کہ انویشن چین سسٹم کے اندر پہلے بندے کو لوہے کو پگلایا جاتا ہے آپ کچھ بھی ہوں گے بھئی آپ افیسر ہوں گے آپ پہلے بڑے بزنس مین ہوں گے آپ کروڑ پتی ہوں گے کروڑ پتی باپ کے بیٹے ہوں گے کچھ بھی ہوں گے انویشن چین میں آپ کو زیرو سے شروع ہونا ہے اور اس سسٹم میں زیرو سے شروع ہو کے آپ نے چھ سات مینے لگانے ہیں اس کے بعد آپ ایک پرفیکٹ قسم کے ٹریڈر بنیں گے اور پھر آپ کمائیں گے ایک طرح کا بندہ جو ہے نا وہ نہیں بن سکتا اور اس بندے کو کہتے ہیں ڈڈو چارجر جو سب سے ہی لگ جاتا ہے ڈڈو چارجر کی مثال کیا ہوتی ہے بیٹری کٹی جی دے نہ مرضی لا دو اور لائی لگ اس نے کہا تو اس کے پیچھے 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 اور اپنی ٹرنیلیاں اگر اپنی ٹرنیلیاں سے بندہ کامیاب ہوتا ہے نا فیساری ہو جانتے ہیں تو یہ تین چار پانچ قسم کے بندے جو ہے نا کبھی سکسیس فول نہیں ہوتے ہیں جو جدر لائے ادھر نے ترے پہ ہر ہر فیس بک پہ چھانٹنگی کرتے پھریں کہ یہ ہو گیا کوئی ادھر جا رہا ہے جی بی ٹی سی کدھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے جی یہ فلانی وہ تھیریم کدھر جا رہا ہے وہ فلانے جی یہ کب ہٹ ہوگا یہ یہ ادھر کیا ہو گیا ہے ادھر کیا ہو گیا ہے او بھائی اس طرح کے بندے جو ہے نا ان کو میں کہتا ہوں ڈڈو چارجر ہر ایک سے ٹیچ ہو جاتے ہیں جو میں آلو نہیں ہر سبزی جو پہے ہیں دیکھا آلو ہر سبزی میں مکس ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے وہ بندے بھی ہر ایک میں مکس ہوئے رہتے ہیں تو ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے کوئی سنگل ہے آپشن انویشن چین جوائن کرو کانوں میں روئی دے کے کانوں میں ادھر پٹے لگا لو صرف ہماری باتیں سننی ہے ٹھیک ہے وہ جو ادھر ایسے لگے ہوتے ہیں اس کو لگا لو صرف ہماری سننی ہے اور کسی کی نہیں سننی ایک چھے مینے گا لو ایک سو اسی دن ایک سو اسی دن آپ نے یہی انہی ہماری ہی خبریں سننی ہیں ہماری ہی ویڈیوز دیکھنی ہے اور ہماری ہی انسٹیٹیوٹ میں رہنا ہے اور ہمارے سے ہی سیکھنا ہے ہمارے سے ہی کرنا ہے چھے مینے میں جو ٹریڈر نہ بنے اس کی ایسی کی تیس ہی اسے پیسہ نہ آئے یہ کیوں نہیں آتا یہ جتنے بھی کورسز کر کے نکلتے ہیں اور بعد میں جو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں نا ان کو کیوں نہیں آتا ادھر سے کورس کر کے ٹیلی گرام کا گروپ دو اس نے کہا تھا جوائن کر لو بڑے مزیدار قسم کی سگنل آتے ہیں پھر ایک اور گروپ کے اندر اور پھر اگلے اگلے گروپ میں پہنچے ہوتے ہیں یہ بی ٹی سی کی اپ ڈیٹ بڑی پرفیٹ دیتا ہے جو بھئی اتھے مرو پھر اتھے جاؤ ایک طرف رہو ایک طرف پھر آگے نکلے ہوتے ہیں اس نے دیا تھا سگنل میں نے سوچا فیوچر بھی ٹیسٹ کر لے پرافٹ کام ہے جی اور انہوں وزیریہ دن لا دی ہوئے تھے سو ڈالر کی اوپر دو ڈالر پرافٹ کام ہے سو کی اوپر چالیس ہزار ہونا چاہیے تو پھر وہ چالیس ہزار کے چکر میں کسی نے کہا کہ وہ نا دو ہزار نالی میں گر گئے تھے دا سر پہ یہ اور دے کے کڑھائے پھر سو روپیاں دا سو روپیاں کسی کے نالی میں گرے ہوئے تھے اس نے سو روپیاں جمع دار کو دیا کہ پھر یہ دا سر پہ یہ کٹ دو پہلے نہیں سنیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں واضح نکامی لوگوں کی صرف ایک ہی ہے وی وی گروپ ہر بندے کی بات بڑے گوھر سے سن رہے ہوتے ہیں ہر بندے کی میری بھی اچھا ایک بھائی صاحب مجھے آگے کہہ رہے ہیں یہ میں آج آپ کو کھولی باتیں بتا رہا ہوں اچھی لگیں یہ پریزنٹیشن ہے ایک طرح سے یہ پریزنٹیشن ہے اس ویڈیو کو آپ آگے شیئر کرو دوستوں میں رشتہ داروں میں ان کو بٹھا آگے دکھاؤ ویژن کلیر کرو اپنا بندہ کہہ رہا ہے جی فلانا گروپ جو ہے نا وہ تو بتاتے ہیں آپ نہیں بتاتے میں کوئی کماندے بھی تے نہیں اسی تک ماں بھی رہے ہیں میں نے اب میں نے کہا اتنا اچھا گروپ کو وہ ہوتا کیا تو پریزنٹیشن بڑی کمال کی ہوتی ہے میں کہاں ہی تسی ساڈے سگنل گروپ سے آئے ہوئے ہو پھر جو بندہ اس سگنل گروپ میں ہے اس کو کیا ضرورت پڑی ہے آہ کسی اور جگہ جانے کی اور جو اور جگہ پہ بینیفٹ میں ہے وہ کبھی ادھر آئے گئی نہیں اس کو کیا ضرورت پڑی ہے دکھے کھانے کی تو لوگوں یہ میں آپ کو سیدھا سا بتاتا ہوں اس کو جس مرضی نیچر میں آپ لے جاؤ نیگٹیو نیگٹیو نا لے نا پوزیٹیو سائیڈ پہ لے کے جانا دنیا میں نا ایک خدا ہے اوپر جس کا بلیو اس پہ ہے نا جسٹ وہ بندہ کامیاب ہے جس کا بلیو یہاں اور وہاں پہ بھی ہے نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا لائک کوئی کتے کتے کسے جالی پیردے کول کوئی کسے جالی پیردے کول اپنے سسٹم کراندہ پھیر رہے ہیں نا اس کو کبھی سکسس نہیں ملے گی کیونکہ سکسس یہاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے دعا میں اور یہاں زمین میں ہے قرآن مجید میں کتاب ایک ہی ہے دنیا میں اور اس کا نام ہے قرآن مجید سکسس ساری اس اس کے اندر ہے تم کیا بنو گے اس کے اندر ہے تم کیا سوچو گے تو کیا ملے گا اس کے اندر ہے تمہیں کیا ملنا ہے یہ اس کے اندر ہے تمہاری تقدیر کا فیصلہ کون کرتا ہے وہاں پہ لکھا ہے تمہیں کیسے مانگنا ہے وہاں پہ لکھا ہے تمہیں دنیا میں کیسے رہنا ہے وہاں پہ لکھا ہے ہر چیز یہ جو آج سائن سے نکلی ہے نا جتنی بھی یہ ساری کی ساری قرآن مجید سے نکلی ہے ہزاروں سال پہلے جو اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب نازل کر دی تھی نا دنیا میں اس سے آج دنیا فائدہ اٹھا کے اس کو سائنس کا نام دیتی ہے نمکین میں مٹھا مکس نہیں ہوتا یہ قرآن کا فیصلہ تھا گورے اس کو سائنس کا نام دیتے ہیں تو یاد رکھنا کہ دنیا میں ہر چیز ایک ہوتی ہے پہلا دنیا میں خدا ایک اور اسی کی حاکمیت ہے دنیا میں کتاب ایک اور کتاب ایک اس کے بعد کتاب نہیں ہے دنیا میں آخری نبی ایک ویسے تو ایک لایف چوبیس ہزار پہ گمبر ہیں لیکن دنیا میں آخری نبی ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بعد نبوت ختم ہے نبی بھی ایک اللہ بھی ایک کتاب بھی ایک اور دنیا میں پیار کتنی بار ہوتا ہے نہیں ہے جیٹا روزی ہو جاندہ دنیا میں پیار بھی ہوتا ہے ایک جو اللہ تعالیٰ کو ہوا تھا محمد سے تو یاد رکھنا یہ پیار بھی ایک ہی ہوتا ہے ہمیشہ سچے والا جو لب ہوتا ہے نا وہ بھی ایک ہی ہوتا ہے اور نسلی اور اصلی جو ہوتے ہیں لوگ ان کا یار بھی ایک ہی ہوتا ہے مخلص بھی ایک ہی ہوتا ہے ان کے بیوی بھی ایک ہی ہوتی ہے ان کے پاس سپلیٹ فارم بھی ایک ہی ہوتا ہے یہ ایک کا فارمولا ہے اور جو اس سے ادھر ادھر ہوتے ہیں بس گئے کام سے زندگی میں سکسس لینے کے لیے آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ رہنا ہوتا ہے اگر آپ پنجاب گالج میں نرسری پڑھ رہے ہیں اور پارٹ ٹائم میں ایف سی سکول میں بھی پڑھ رہے ہیں یا سپیریئر میں بھی پڑھ رہے ہیں تو کبھی نرسری بھی نہیں ہو پائے گی آپ دو جگہ سے میٹرک کر رہے ہیں وہ بھی نہیں ہو پائے گی اگر آپ نویں دو جگہ سے کر رہے ہیں یہ بھی نہیں ہو پائے گی اور اس کے بعد آپ جو بھی کر لو مطلب دنیا میں کبھی بھی دو چیزیں کٹھی نہیں چل سکتی ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہتی ہیں تو سنے ہی ہوگا تو باقی یہ جو یہ میں نے آپ کو بتا دیا نکامی کی بڑی وجہ ہر جگہ پنگے لینا ہر جگہ پنگے نہ لو آپ سکسیسفل رہو گے انویشن چین آپ کے لیے سسٹم بنانے کے لیے بہت سٹرگل کی ہے اور آج سات سال بعد اب آٹھ میں سال میں جا کے یہ سات سال میں سسٹم ہے جو پلیٹ میں رکھ گیا آپ کو مل رہا ہے کہ آپ آتے ہو ریجسٹر کرتے ہو سیکھتے ہو کمانا شروع کر دیتے ہو یہ اب بالکل سادہ سا سسٹم ہو گیا آیا بندہ جوائن کیا کلاس لی سیکھا ڈریکشن لی کمانا شروع لیکن آج سے جو پہلے جب ہم تھے آئے کدھر جانا ہے کوئی پتہ نہیں کس سے سیکھنا ہے کوئی پتہ نہیں کس کو کیا بتانا ہے کوئی پتہ نہیں اب کوئی چیز ادھر بک رہی ہے کوئی ادھر سے مل اب دیکھو ٹیکنیکل انیلسیز ایک بندہ سکھا رہا تھا سکیلپنگ دوسرا بندہ سکھا رہا تھا اکاؤنٹ ویریفکیشن تیزرہ سکھا رہا تھا باقی کی چیزیں کوئی اور بتا رہا تھا یعنی دس پلیٹ فارم تھے ایک چیز کو سیکھنے کے لیے آپ کے لیے ہم نے ہر چیز جمع کی ہے ایک پلیٹ فارم کے لیے سب سے پہلے تو تحقیق کرو تو اس کے بعد جوائن کر لو پہلے تحقیق کس چیز پہ کرو تحقیق کرو دنیا کا کون سا گروپ ہے جس میں لاؤس ہو جائے تو ریکووری دی جاتی ہے تو جواب میرا ہے انویشن چین انویشن دنیا کا وہ واحد گروپ ہے جس میں لاؤس کے بعد ریکووری کا پلین بھی دیا جاتا ہے دنیا کا وہ کون سا گروپ ہے جو سپورٹ سے سپورٹ کی تکنیک ساپ کو بتاتا ہے تو جواب ہے انویشن چین جو آپ کو سکھاتا ہے دنیا میں کسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ سپورٹ ٹریڈ کے اندر اتنا پروفٹ نکال لے جتنا ہم آپ کو سکھاتے ہیں دنیا میں پیٹرن پڑھنے کا اتنا بریقی میں جا کے کون بتاتا ہے انویشن چین اور دنیا میں کوئی نہیں بتاتا اتنی بریقی کی چیزیں کینڈل پڑھنا کوئی نہیں بتاتا کسی کا اتنا ویلا ٹائم ہی نہیں کہ وہ اپنے موڈریٹر کو لگا کے لوگوں کو گائیڈ کرتا پھرے تو جواب ہے انویشن چین ہمارے ہی ایڈ میں جو آپ کو فری میں گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ کر لو وہ کر لو ایسے کر لو دنیا میں بات کے ساتھ پیمٹ کا ڈریس بھی جا جاتا ہے کہ بات کرنی ہے یہ ڈریس ہے پیمٹ کرو بعد میں بات کرنا لوس ہو گیا تو مارکیٹ ہے پرافٹ ہو گیا تو انیلیسیز ہے یہ دنیا میں ہوتا ہے انویشن چین میں کیا ہوتا ہے لوس ہوا تو بھی مارکیٹ ہے پرافٹ ہوا تو بھی مارکیٹ ہے لوس ہوا ریکاوری کروائیں گے جو کہ ہم کرواتے بھی ہیں یہ سارا کچھ کہاں پہ ہوگا انویشن چین میں سگنل فری کے وہ سگنل جس سے آپ مہینے کا کنفرم پرافٹ بنا لو وہ سگنل کہاں پہ ہیں انویشن چین میں وہ سگنل فری کے جہاں پہ آپ کو جلدی ہٹ ہونے کے بعد پرافٹ ہو جائے وہ سگنل کہاں ہے انویشن چین کے ٹیلی گرام میں اور وہ آپ کو چار پانچ موڈریٹر ایکسپرٹ لوگ گائیڈ کرتے رہیں نیوز کون سی آ رہی ہے نیوز کون سی جا رہی ہے کس نیوز کا کیا ہوگا مارکیٹ کا کیا ہوگا کون سا کوئن کب بیچنا ہے کون کب نکالنا ہے یہ گائیڈ کرنا اور دنیا میں پتہ نہیں اور اور بھی پتہ نہیں ہر چیز میں بہت سری چیزیں ہیں جیسے کہ بائے سیل میں ہیلپ کرنا یہ سارا کہاں پہ ہے انویشن چین میں تو ہمارا آئیڈیا بھی دوسری دنیا سے الگ ہے ہمارا سسٹم بھی دنیا سے الگ ہے ہمارے طریقے بھی دیسی ہیں اسی لئے یہ تو تیس دن میں بندہ ٹریڈر بنتا ہے تیس دن میں ایک سمجھ تھوڑا سا عقل رکھنے والا بندہ جیسے تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ تیس دن بندہ حوالے کرو انویشن چین کے انویشن چین اسے ٹریڈر بنا گیا آپ کے موہ پہ مارے گا وہ بندہ جو کبھی زندگی میں ایک لاکھ کمانے ایک لاکھ کبھی کسی نے کٹھا نہیں نہ دیکھا اسے انویشن چین کے ٹریننگ سسٹم میں ڈالو وہ بندہ دو سے تین بھی نیکے بعد آپ کو بتائے گا میں تو ایک لاکھ روپیہ کمانا شروع ہو گیا وہ آ کے وہ ہوگا اصل میں ہماری پبلیسٹی وہ بتائے گا کہ آ کے کیا ہوتا ہے جو گروپ ہمارے میں ہے اوپن گروپ ہے کرو پوسٹیں وہاں پہ بتائے وہ وہاں پہ کہ کسی کو انویشن چین میں لاسو ہے ہماری ڈریکشن فالو کی اور اس بندے کو لاسو ہو گیا ہے بتائے گروپ کے اندر ادھر بتا دے ادھر بتا دے سمپل ہمیشہ پلان اور اس کا ریکاوری پلان اور اس کا بیک اپ پلان یہ کام پہ دیا جاتا ہے یہ سارے کے سارے کام آپ کو ملتے ہیں انویشن چین افشر کے اندر انویشن چین کو جوائن کون کر سکتا ہے جس کے پاس کم سے کم تین سو ڈالر ہے اس سے نیچے والے نہیں کر سکتے اس سے نیچے والے ہمارے فری فری والے گروپوں میں جدر مرضی وہ جا سکتے ہیں لیکن تب تک وہ جوائن نہیں کر سکتے ہمارا گروپ جب تک ان کے پاس ٥ری ہنڈڈڈ ڈالر نہیں ہے اس کے اوپر کوئی کمینٹ نہیں ہے ہے اس کی اوپر کوئی وہ نہیں ہے کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بیج میں کہ وہ باقی وہ یہ کیا کرے بھائی سمپل ہے سسٹم ہے سسٹم کے اندر 300 ڈالر والا ایکسپٹیڈ ہے 300 ڈالر سے ڈاؤن والا ایکسپٹیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ دو سو دے کے بھی سور پر ٹریڈ کرنے کے لیے اس کے پاس وہ یہ سسٹم ہے تو یہ ہے جی اس کا سادہ سا اب وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سرے را رکھ دیا اور ہم نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ بھئی یہ طریقہ ہے یہ سسٹم ہے اور یہ آپ کر سکتے ہو تو ابھی اینڈ کرتے ہیں ایک شیر جو کہ اکثر میں اپنے لوگوں کو موٹیویڈ کرنے کے لیے کہتا ہوں جو نیو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اور جو سن رہے ہوتے ہیں ان کو بھی کہ لگا کر آگ سینوں میں چراغوں کو ہم جلاتے ہیں ہو جستجو منزل کی یعنی ایک ڈیرھ لاکھ دو لاکھ کمانے کی تو آؤ کمانا ہم سکھاتے ہیں راہی ہم بناتے ہیں یہ اوروں کی مرضی کا ویلے ہرڈر ہم ڈڈو مینڈگوں کی مرضی کا جینہ بھی کیا جینہ آؤ تمہیں تمہاری مرضی کا گاڑی بنگلوں والا جینہ ہم سکھاتے ہیں پریکٹیکل ہی سکھاتے ہیں ہواوں میں باتیں کر کے نہیں تمہیں پریکٹیکل پروف سے بتاتے ہیں کہ ایسے ٹریڈ ہوتی ہے ایسے کمایا جاتا ہے تو دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر کسی نئے ٹاپک پہ آئیں گے اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا آگے بتائیں اس کے کمنٹ کیجئے گا اچھے سے اپنے فیڈ بیک دیجئے گا اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملکات ہوتی ہے تھینکیو